بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے شوق کا لفظ کافی زیادہ سنا ہے اپنی زندگی میں بھی ہم سنتے ہیں کہ جناب صدمہ اس کو اتنا ملا کہ وہ شوق میں چلا گیا یا کسی کا اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اللہ نہ کرے اور بلیڈنگ کافی زیادہ ہو جائے تو وہ ہائپو بلیمک شوق میں چلا جاتا ہے یا جو ہے ہرٹ جو ہے وہ اگر پیری کارڈیم کے اندر وہ فلوڈ اگر بھر جاتا ہے ایکسٹرا سلیلور فلوڈ تو وہ کارڈیک شوق میں چلا جاتا ہے اس طرح ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں شوق کی تو یہ شوق کا لفظ ہم جو ہے عام طور پر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا میڈیکل ٹائمز میں ہم سنتے بھی ہیں اپنے دوستوں سے ریلیٹیو سے یا ہاسپٹل سے یا پیشنٹس کے کہ وہ شوق میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے نا ہم خود سے بھی کہتے ہیں کہ یار تم نے مجھے شوق دے دیا شوق میمز کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ جو پرفارمیس ہے جو نارمل پرفارمیس ہے اس میں اگر کمی آ جاتی ہے تو عام زبان میں ہم اس کو شوق کہتے ہیں نارمل جو پرفارمیس ہے اس میں اگر کمی آ جاتی ہے تو عام زبان میں اس کو ہم شوق کہتے ہیں لیکن یہاں پر پتھولوجی میں تھوڑی سی بٹا جو اصل شوق ہے اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی چینج ہوگی ٹھیک ہے نا پتھولوجیکل ٹرمز میں اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی چینج ہوگی لیکن لوگے لباب اس کا بھی یہ یہ ہے کہ نارمل جو فنکشننگ ہے یا نارمل جو فلو ہے بلڈ کا وہ کم ہو جائے گا اور جو پرفیوین ہے سیلز کی اور ٹیشوز کی وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو چلتے ہیں شوق کی جانب شوق کیا ہے اس کی ہم ٹائپس دیکھیں گے پھر اس کی سٹیجز دیکھیں گے پھر اس کی پیتو جینیسیس تھوڑی سی دیکھ لیں گے ہم کس طرح سے یہ ہوتا ہے اس کی پیتو فیزیالوجی دیکھ لیں گے ہم اور آخر پہ اس کی کلینیکل کانسکنسی یا کلینیکل سگنیفیکنس دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ کے جو آج کا ٹاپک ہے اس کی جانب جو ہے بیٹا ہم چلتے ہیں تھرڈی ایس لیکچے ہے آپ کا تو سب سے پہلے ہم کریں گے شوق کی جو ہے وہ ڈیفینیشن چلو جائے شوق کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا بیٹا نورمالی ہم بہت زیادہ یہ چیز استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نورمل فنکشننگ سے یا نورمل جو پرفارمنس ہے اس میں اگر کم ہی آ جاتی ہے تو اس کو ہم شوق کہتے ہیں لیکن پتھالوجیکل ٹائمز جو شوق کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں چلو جی شوق ایک ایسی حالت ہے ان وچ جس میں ڈیمنش کہتے ہیں ختم ہونا یا تقریباً کم سے کم ہونا ٹھیک ہے نا کارڈیک آؤٹپوٹ شوق ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو کارڈیک آؤٹپوٹ ہے بچہ کارڈیک آؤٹپوٹ سمراض یہ ہے کہ دل جو خون پمپ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کارڈیک آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ کس کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ریزلٹ ٹھیک ہے نا تو کارڈیک دل کا جو ریزلٹ ہے جو اس نے خون کو پمپ کیا ہے جو بلڈ دل سے جو نکلا ہے اس میں اگر کم ہی آ جاتی ہے اس بلڈ کی کانٹیٹی میں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس حالت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شوق ہے یہ تو ایک بات ہوگی یہاں پی کیا ہے ریڈیوزڈ ایفیکٹیو سرکولیٹنگ بلڈ والیم یہ دوسری بات ہے ٹھیک ہے نا ریڈیوزڈ کہتے ہیں کم کو ایفیکٹیو اچھا یہ بات بڑی اہم ہے ایک تو ہے نا سرکولیٹنگ بلڈ والیم کہ بلڈ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے ہماری باڈی میں ٹھیک ہے نا اور دوسرا کیا ہے ریڈیوزڈ ایفیکٹیو ایفیکٹیو سے کم امراض ہوتا ہے ایفیکٹیو کہتے ہیں کہ اتنا سفیشنٹ ہونا کہ جس سے کام بن سکے ایفیکٹیو اسی کو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کی کہ وہ حالت یا وہ کام یا وہ مقصد جس سے جو ہے اس کی ضروریات پوری ہو سکیں تو اگر خون کی جو نارمل سرکولیشن ہے جس سے ہماری باڈی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اگر اس کی جو ہے اس ضروریات سے کم جو ہے بلیڈ والیم ہوگا تو بھی اس کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے شاک کہیں گے ٹھیک ہے نا تو اس سے کیا ہوگا اگر کارڈک آؤٹکٹ آپ کی کم آ رہی ہے یا پھر جو بلیڈ والیم ہے وہ جو ہماری ضروریات کے مطابق جتنا چاہیے اتنا نہیں ہے اس سے کم ہے تو اسی کیا ہوگا ٹیشو پرفیوین جو ہے وہ ایمپیئرز ہوگی ایمپیئرز کی اس کو کہتے ہیں ظاہری بتایا ایمپیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ متاثر ہونا ٹھیک ہے نا تو آپ سے آپ کی جو ٹیشو پرفیوین ہے ملکہ ٹیشو کو جو آکسیجن پروائیڈ کرنے والا جو پروسس ہے وہ پھر کم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور جب ٹیشوز کو یا سیلز کو آکسیجن نہیں جائے گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پھر سیلیلر ہائپاکشیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سیلیلر ہائپاکشیا یا سیلیلر ہائپاکزیا ٹھیک ہو گیا مطلب کہ سیلز کے درمیان میں ساری سیلز کے درمیان میں کہہ رہا ہے سیلز کو جو آکسیجن پروائیڈ ہو رہی تھی اس بلڈ کے ذریعے وہ اب ظاہری بات ہے بلڈ کا والیم بھی کم ہے یا پھر کارڈک آؤٹپٹ کم ہونے کے وجہ سے بلڈ ان ٹیشوز سے یا سیلز کے ساتھ جا کے جو ہے نہیں کانٹیکٹ میں آتا یا ان کو سپلائی نہیں مل رہی تو پھر ریزلٹیں کیا ہوگا چکے بلڈ کے ذریعے ہی آکسیجن جا رہی تھی تو ان ٹیشوز کے یا ان سیلز کے لیے جو آکسیجن کی کمی ہے اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپاکسیا ہائپاکسیا کا مطلب ہے لیک آف آکسیجن یا ریڈیوسٹ آکسیجن سپلائی ٹھیک ہو گیا آئی تنک کہ آپ لوگوں کو بیٹا شوق کے اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے نا شوق کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں یا تو کارڈک آؤٹپٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا پھر یہ ہوگا کہ جو ویسے تو اس کی اور بھی بڑی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے نا اس میں نورو مسکلر ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں کارڈک ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہائپوولیمک ہے اور بھی بڑی ٹائپس ہیں بٹے یہاں پر جو مین یہاں پر اس کا جو جو ڈیفینیشن ہے اس میں اس کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یا تو کارڈک آؤٹپٹ کم ہو جائے گا یا پھر بیٹا جو آپ کا بلڈ والیم ہے وہ اتنا کم ہو جائے گا کہ اس سے ضروریات پوری نہیں کی جا سکتی تو ریزلٹنٹ پھر جو ٹیشوز ہیں ان کو آکسیجن نہیں ملے گی اور وہ ہائپوکزی کنڈیشن میں چلے گی تینکیو سو مچ اچھا جی اس کے بعد دیکھیں شاک میں کمپلیکیٹ شاک جو ہے وہ شاک کے علاوہ مطلب کہ جب آکسیجن کم مل رہی ہے بلڈ کم جا رہا ہے تو کچھ کمپلیکیشن بھی پیدا ہو سکتی ہیں لیکن اس میں سوئر ہیمریج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا ایکسٹینسیو ٹراما یا بنز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایکسٹینسیو ٹراما یا بنز ہو سکتے ہیں یا پھر اس میں مایو کارڈیل انفریکشن کی وجہ سے یا پلمنری ایمبولیزم کی وجہ سے یا مایکروبیل سیپسس کی وجہ سے تو سوئر ہیمریج میں بھی شاک ہو سکتا ہے ایکسٹینسیو ٹراما یا بانز میں ٹھیک ہے جی مایو کارڈیل انفراکشن کے اندر یا پھر پلمنری ایمبولیزم کے اندر یا پھر مایکروبیل سیپسس کے ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ کامپلیکیٹس ہیں اچھا یہ بٹا سیمپل سی ایک ڈیاغرام ہے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے کوئی باڈی شاک میں جاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے شاک کی دیفینیشن کی ہے کہ it is reduction in the cardiac output یا effective circulating blood volume یہ دو چیزیں ہم نے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب شاک میں بندہ چلا گیا کیسے کہ اس میں reduce ہو جائے گی systemic hypo perfusion ٹھیک ہے نا systemic hypo perfusion hypo کس کو کہتے ہیں hypo کا مطلب ہوتا ہے نیچے perfusion کس کو کہتے ہیں کہ خون سپلائے کرنا perfusion کا مطلب ہوتا ہے کہ خون کی سپلائے مہیا کرنا تو hypo perfusion سے کیا مراد ہے کہ خون کی سپلائی کم ہو جائے گی systemic اس کو کہتے ہیں بیٹا ایک ہوتی ہے cardiac اور ایک ہوتی ہے systemic مطلب کہ other than جو ہے آپ کے lungs اور heart کے علاوہ جو آپ کی جو circulatory system ہے blood کا اس کو ہم systemic circulation کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں hypo perfusion ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یا تو پھر کیا حدہ کہ hypertension ہو جائے گی یا اگر impaired perfusion ہے تو پھر کیا ہوگا اگر تو وہ persistent رہتی ہے impaired perfusion یہ مراد یہ ہے کہ اگر جو blood ہے وہ کم ہے اور اس کی وجہ سے tissues کے اندر oxygen جو ہے وہ بھی کم جا رہی ہے اور impaired ہے tissue perfusion تو اسے کیا ہوگا اگر وہ persistent رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ cell جو ہے وہ irreversible tissue injury کی طرف چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی death ہوگی جائے گی اگر persistent رہتی ہے مطلب کہ اگر blood splia جو کم ہوئی ہے اگر وہ مسلسل کم ہی جا رہی ہے کم ہی جا رہی ہے normal پہ آئی نہیں رہی تو زاری بات ہے آہستہ آہستہ کیا ہوگا بیٹا cells کو oxygen نہیں provide ہوگی جتنی ان کی ضرورت ہے جب oxygen نہیں ملے گی تو ATP's نہیں بنے گی جب ATP's نہیں بنے گی تو زاری بات ہے پھر آہستہ آہستہ cell جو ہے وہ irreversible tissue injury کی جنب یا cell injury کی جنب جائیں گے اور اس کے بعد ان کی death ہوگی جبکہ دوسری جانب کیا ہے کہ cellular hypoxia ہو گیا ٹھیک ہے شوق ہے systemic hypo perfusion بھی ہے تو cellular hypoxia ہو گیا تو اگر یہ یا تو یہ persistent رہے گا تو death کی طرف چلا جائے گا یا پھر اگر initially کم ہوا ہے لیکن بعد میں perfusion جو ہے وہ normal ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا کہ جو شوق والے condition ہے وہ گزر گئی ہے تو پھر یہ reversible cell injury کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے نا اگر persistent رہتا ہے تو irreversible cell injury اگر دوبارہ supply بھال ہو جاتی ہے تو پھر یہ بیٹا reversible cell injury کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے نا اسی طرح سے یہ دیکھیں اس میں ایک اور پکچر ہے سادہ سی اس میں ایٹیالوجی اور پیتھوجینیسز کو ڈسکس کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا ایٹیالوجی اور پیتھوجینیسز کو تو اس میں دیکھیں ایٹیالوجی کس کو کہتے ہیں وجوہات ٹھیک ہے نا وجہ یا کسی بھی چیز کی وجوہات کو ہم کہتے ہیں دیکھیں اس میں دیکھیں تین ہے ہائپوولیمک شوق ہے سیپٹک شوق ہے اور کارڈیوجینک ہے تو ہائپوولیمک شوق میں کیا ہو سکتا ہے ہیمریج ہو سکتا ہے ٹراما ہو سکتا ہے سرجری کے ذریعے ٹھیک ہے نا یا پھر برنز ہو سکتے ہیں یا ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو اس میں کیا ہوگا سب کی پیتھوجینیسز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم تینوں کی اٹیالوجی جو ہے اس کو ڈسکس کر رہیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تھی بیٹا ہائپوولیمک شوق کی دوسری طرح سیپٹک شوق ہے ظاہری بات ہے اس میں سیپٹی سیمیا ہو جائے گا گرام پوسٹیو سیپٹی سیمیا یا پھر گرام نیکٹیو سیپٹی سیمیا ٹھیک ہے نا بیکٹیریا کی وجہ سے اس کو ہم سیپٹک شوق بولتے ہیں پھر تیسری جو اس کی ٹیپ ہے وہ ہے بیٹا کارڈیوجینک شوق تو کارڈیوجینک شوق کیا ہے اس میں ڈیفیشنسی آف ایمپٹینگ بات سمجھے گئے کہ کارڈیوجینک مارے دل سے ریلیٹیڈ ہیں ڈیفیشنسی آف ایمپٹینگ ایمپٹینگ کس کو کہتے ہیں خالی کو کہتے ہیں مطلب کہ دل جب ایک بار دھڑکتا ہے تو وہ مکمل طور پر خالی کر دیتا ہے اپنے آوریکلز کو ایک دفعہ اور پھر اس کے بعد وینٹریکلز کو ایک دفعہ مکمل طور پر اپنے آوریکلز اور وینٹریکلز کو خالی کر دیتا ہے مطلب جو بھی اس میں بلڈ ہوتا ہے اس کو زور سے پش کرتا ہے اور سارے کا سارا خود خالی ہو جاتا ہے تو اگر دل کے اندر دل پورے کا پورا خالی نہیں ہوگا مطلب کہ دل کے اندر جو بلڈ ہے وہ باقی رہ جائے گا تو ظاہری سی بات ہے بیٹا ایک تو اس کی جو پرفیوین ہے وہ کم ہو جائے گی اور دوسرا پتہ کیا ہوگا بلڈ پریشر بھی کم ہو جائے گا بات سمجھا گی نا کہ اگر آپ کی موٹر جو ہے پانی والی ٹینکی کو جو بھرتے ہیں آپ گھروں میں اگر موٹر پورے کا پورا پانی جتنا وہ زمین سے کھینس ری ہے اتنا پانی اگر ٹینکی کو نہ بھیجے آدھا پانی ٹینکی کو بھیجے اور آدھا اپنے اندھر ہی رکھے یہ واپس پھر زمین میں نیچے پھینک کرے تو کیا اس کے پریشر کے اوپر اور اس کے پانی کے اوپر جو ٹینکی کو وہ بھیج رہا ہے فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا پڑے گا نا ظاہری بات ہے اس طرح سے اگر جو دل ہیں وہ مکمل طور پر خالی ہونا چاہیے جب وہ پش کرتا ہے بلڈ کو اگر دل مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا مطلب کہ دل میں کچھ نہ کچھ بلڈ واپس رہتا ہے دل کے جو ویلز ہیں وہ صحیح سے کام نہیں کر رہے ویلز کا کام کیا ہے کہ بلڈ سپلائے کو یونی ڈائریکشنل بنانا ٹھیک ہے نا کہ ایک ہی سائٹ پر جائے دوسری سائٹ پر واپس نہ آئے تو اگر وہ ہرٹ کے جو ویلز ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے دل جو ہے وہ کمپلیٹلی دیفیشنسی ہے اس کے اندر اپٹیک تھی تو بیٹا اس کو ہم کارڈوجینک شاک کی کنڈیشن کہہ سکتے ہیں تو دل جو ہے وہ کارڈوجینک شاک کی جانب جا سکتا ہے یا پھر ایک تا دیفیشنسی آف ایمپٹنگ اور دیفیشنسی آف فیلنگ تو بیٹا یہ بالکل ہی اولٹ ہے ایک طرف ہم نے بات کی کہ دل جب پش کرتا ہے بلڈ کو تو منکمل طور پر خالی ہو جاتا ہے تو اگر وہ خالی نہیں ہوتا تو اس کنڈیشن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیفیشنسی ہے ایمپٹنگ ٹھیک ہو گیا اب ہے دیفیشنسی آف فیلنگ کہ دل کے اندر جو خون آ رہا ہے وہ ہی نہیں آ رہا دل مکمل طور پر خون سے بھری نہیں رہا ہے آدھا دل خون سے جو ہے وہ بھر رہا ہے اور آدھا دل جو ہے وہ خالی رہتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ہے بیٹا اس میں دیکھیں آؤٹ فلو ابسٹرکشن اب دل کی ایمپٹنگ بھی صحیح ہو رہی ہے فیلنگ بھی صحیح ہو رہی ہے لیکن جو آؤٹ فلو ہیں دل سے جو خون جا رہا ہے باہر جا رہا ہے سارے ٹیشوز کو جا رہا ہے سارے سیلز کو جا رہا ہے تو اگر اس میں ابسٹرکشن آ جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی جو ہے وہ کارڈیو کارڈیو جینک شوق جا ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ذرا ہم اس کے پیتھو جینس کی طرف دیکھیں گے یہ دیکھیں ہائپو بلیمک شوق میں کیا ہوگا کہ اگر ہائپو بلیمیا ہو جائے گا مطلب کہ اگر وہ ٹراما ہیمریج سرجری بانزیڈی ہیڈریشن کی وجہ سے ہوگا ہائپو بلیمیا ہائپو بلیمی سے مراد ہے لو بلڈ والیم لو بلڈ والیم ٹھیک ہے نا اچھا اس میں کیا ہوگا کہ پھر ایفیکٹیو جو سرکولیٹنگ بلیمی ہے وہ کم ہو جائے گا یہ نیچے کی طرف تیر ہے کم ہو نا پھر کیا ہوگا وینس ریٹرن ٹو دا ہارٹ یہ بھی کم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا کارڈک آؤٹپوٹ بھی کم ہو جائے گا اور بلیمی بلیمی وہ بھی کم ہو جائے گا اور سپلائی آف آکسیجن ہم اس کے قاضیز کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اب کس لبس میں اس نے قاضیز کا بھی ذکر کیا ہوا تو جو رابنز کی بوک ہے رابنز کی اس کے اکارڈنگلی اگر ہم چلیں تو اس میں تھری قاضیز جو ہیں یا تھری سٹیجز یا کٹیگریز ان کو کہہ سکتے ہیں پہلی ہجی کارڈیوجینک شاک پھر ہے ہائیپوگولیمک شاک اور تیری ہجی شاک اسوسی ایٹیڈ with systemic inflammation تو چلتے ہیں ہاں کارڈیوجینک شاک کی جانب تو کارڈیوجینک شاک ریزلٹس پرام لو کارڈیک آؤٹپٹ ڈیو ٹو دا مایو کارڈیل پمپ فیلیر کارڈیوجینک ہے زہری بات ہے دل سے ریلیٹیڈ شاک ہے تو اس میں کیا ہوگا یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو دل کا جو کارڈیک آؤٹپٹ ہے وہ مایو کارڈیل پمپ فیلیر کی وجہ سے اگر صحیح سے کام نہیں کرتے تو دل جو ہے وہ صحیح سے آکسیجن یا بلڈ کو سپلائے نہیں کر پائے گا یا اس کو پمپ نہیں کر پائے گا تو اس کنڈیشن میں جو شاک ہوگا اس کو بیٹا ہم کہیں گے کارڈیوجینک شاک ٹھیک ہے نا پھر اس کی پھر وجوہات ہو سکتے ہیں لائک اس میں انٹرنزک مایو کارڈیل ڈیمیج ہو سکتا ہے جس میں مایو کارڈیل انفریکشن ہے یا پھر گینٹرکلر اریدمیاز ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یا پھر ایکسٹرنزک کمپریشن ہو سکتا ہے باہر سے دباؤ یا پھر اوٹ فلو ابسٹریکشن یا دل کے جو دل کو پروائیڈ کر رہی ہے خون کی نالی اس کے خون کے اندر اگر رکاوٹ ہو جاتی ہے مطلب دل کو جو نالی خون کی بلڈ پروائیڈ کر یا اگر اس میں ہی رکاوٹ ہو جاتی ہے تو ذاری بات ہے بیٹا کیا ہوگا کہ جو دل ہے اس کو اوکسیجن نہیں ملے گی اور پھر وہ ہیپوکسیہ میں چلا جائے گا اور آخطے شاک میں بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تھے کارڈیوجینک شاک تو کارڈیوجینک شاک کیا ہے جی کارڈیوجینک شاک ریزلٹ فرام دا لو کارڈیک آؤٹپوٹ یہ لو کارڈیک آؤٹپوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور پھر میو کارڈیول فرم فیلیر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اس میں دیکھیں انٹرینزک میو کارڈیول ڈیمیج ہو سکتا ہے وینٹریکولر اریجمیاز ایکسٹرینزک کمپریشن آؤٹپلو ابسٹرکشن یہ اس کی وجہ ہاتھ ہیں نیکسٹ دیکھیں میٹے ہائپو گولیمک شاک کام سے ظاہر ہائپو مینز کم اور ویلیمک کیونک وولیم کم وولیم کی وجہ سے جو شاک ہوتا ہے دیکھیں ہائپو گولیمک شاک ریزلٹ فرام لو کارڈیول کارڈیک آؤٹپوٹ ہائپو گولیمک شاک کس کی وجہ سے ہوتا ہے لو کارڈیول آؤٹپوٹ کی وجہ سے کس اور اس میں کون کونسی وجہ آتا ہو سکتی ہیں دیو تو لو بلیڈ وولیم دیو تو میسیف ہیمریج یا پھر دیو تو فلوڈ لاؤس روم دا ویسل برس اگر کون کی نالیاں جل گئی ہیں تو ان میں جو خون جمع ہے اس کا نقصان ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں دیکھیں پھر اس کے بعد آجاتا ہے شاک تیسری جو سٹیجز ہے پہلے ہم نے دیکھا اپو بلیمک شاک پھر ہم نے کارڈیو جینک شاک بھی دیکھا اب ہم تیسرا اس کا جو ہے وہ دیکھیں گے شاک اسو سیٹیجز سیسٹیمک انفلمیشن ٹھیک نا سیسٹیمک انفلمیشن کے ساتھ جوڑی جو جو کنڈیشن ہے جس میں شاک ہو جاتا ہے وہ دیکھیں اچھا وہ کہہ رہا کہ ٹرگرڈ بائی آ ورائیٹی آف انسلٹ ٹرگر بائی آف انسلٹ ہے is a massive outpouring آف the inflammatory mediators from the innate and adaptive immunity cells that reduces the arterial vasodilation جو کہ arterial vasodilation کو کم کر دیں گے اور اس کے لاغ کیا کریں گے ویسکولر آ لیکیج کروا دیں گے اور جو وینس ملد ہے اس کی ندیہ بنا دیں گے ٹھیک ہو گیا بلوکہ کامر pathological feature is massive outpouring of inflammatory mediators from the innate and adaptive immune cells that produce the arterial vasodilation ٹھیک ہوگے نا جس نے arterial vasodilation میں جو ہے کروانی ہے اور اس میں کیا ہے جی ویسکولر لیکیج وینس بلڈ پور اس میں ویسکولر لیکیج بھی ہو سکتا ہے وینس بلڈ پور جائے اس میں بھی خرابی آسکتے ہے تو اگر اس میں بٹا یہ دیکھیں یہ کونسی کنڈیشن جو کہ سیسٹیمک انفلومیشن کے ساتھ جوڑی ہوگیا نیکس بٹا تا شوق can occur in the setting of an anesthetic accident کی وجہ سے بھی ہو سکتا زیاری بات ہے سر پر چھوٹ چھوٹ لگے خون بہت زیادہ بہج ہے تو ان کو پھر ہسپٹل ہی لے کے آتے نا تو دیکھیں شوق can occur in the setting of an anesthetic ancient signal record injury like اس میں نیورو جینک شوق ہیں یا پھر آئی جی ای میڈی ای پر سنسیٹی وی ریاکشن یا بھی آئی انفلیکٹر شوق یہ اس میں آجائیں 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 in both of the both of the forms of the shock acute wezer dilation leads to the hypotension and tissue perfusion یہ کچھ conditions ہیں اس میں 3 stages آپ کو نظر آرہی ہیں یہ 3 types کہیں جس میں کارڈیو جینک ہے ہیپو ویلیمک ہے اور shock associated with shock associated with systemic inflammation تو اس میں دیکھیں بیٹا clinical information یا clinical example بھی گئی ہے اور اس کے بعد principle mechanism بھی دیا گیا ہے clinical example کیا ہے myocardial infraction پھر کیا ہے ventricular rupture یا پھر aritmias ہے یا cardiac temponate ٹھیک ہے نا cardiac temponate ہو سکتے یا پھر pulmonary embolism cardiac temponate کہ اس میں جو pericardium ہے اس کے اور heart muscles ہیں اس کے دمائن میں شروع ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ اس کے پھر ہے principle mechanism میں کیا ہو کہ failure of microbial pumps resulting in intrinsic مطلب کہ intrinsic یا اس کا ہم کہ damage secret extrinsic compression are observed to flows ٹھیک نا یہ دیکھیں failure of the resulting in intrinsic myocardial damage جس میں جو ہے وہ myocardial damage ہے اس کو یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے پھر ہے hypokalemic shock دیکھیں fluid loss like hemorrhage ہے vomiting ہے diarrhea ہے اس میں اگر fluid loss ہو جاتا ہے بیٹا زاری بات normal جو blood آپ کا ہے اس کی جو quantity ہے وہ پھر کم ہو جائے گی اس میں دیکھیں fluid loss like hemorrhage ہے اس طرح سے بیٹا blood اگر آپ آپ ہو گیا تو اب اس میں دیکھیں hypokalemic shock کیس کی ہو سکتا fluid losses کی ہو سکتا in adequate blood اور plasma volume کے ذریعے ہو سکتا ٹھیک نا in adequate blood یا plasma volume پھر آ جاتا ہے stock associated with systemic inflammation ٹھیک نا systemic inflammation جو ہے یہ دیکھیں stock associated with systemic inflammation اسمیں دیکھیں آ over hoiling microbes infected آ اور وہ جائے وہ بھی دیکھیں اسمیں over over willing microbial infection یا bacterial and fungal اسمیں ہو سکتے ہیں یا پھر supra antigen toxic shock syndrome ٹھیک ہے نا یہ آپ لکھ ہے اچھا اس کے بعد اس میں principal mechanism کیا ہے activation of the cytokine cascade peripheral vasodilation and pool of the blood and endothelium adaptive injury ٹھیک نا پھر leukocytes جو ہے اس میں دیکھ لیں کہ leukocytes behind leukocytes کے جو کیا کہ کہ activation of the leukocytes principally vasodilation and pool of the blood endothelial activity یا leukocytes induced damage disseminated intravascular coagulation ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد بیٹا stages ہیں shock is progressively disordered that is uncorrect leads to be دیکھیں shock in those settings tend to evaluate یا evaluate evolve through three general alphabet somewhat artificial phases میں دیکھیں جو سب سے پہلے ہے بیٹا یہ آپ کی روبنز والی بک میں بھی ہے اس میں دیکھیں initial non progressive phase ہے پھر progressive phase ہے اور اس میں irreversible stage ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں shock in those settings tend to evolve through the three general talking اس میں سب سے پہلے کون سی ہے initial room initial non progressive ways during which the reflex compensatory mechanisms are activated and of the vital organism maintained اگر کوئی ایسا ہو جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر blockage ہو جائے یا shock کی condition ہو جائے تو وہ کہہ رہا کہ during which the reflex compensatory mechanisms are activated and the perfusion of the vital organism maintained ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دیکھیں an irreversible stage is کہہ their test in the form that test in after the body has included challenge ٹھیک نا sorry cellular and typical injury so serve that even if the hemodynamic defects are concerned so survival is not possible ٹھیک نا اس کے یہ تھی بٹا کچھ stages ہیں ملکہ in the study of non progressive phase of the shock variety of the neuro humoral mechanisms help to maintain the cardiac output and the blood pressure these include the barral receptor reflexes like catecholamine release ho جائے گا activate کروا دے گا باکیوں کو بھی ٹھیک an angiotensin کو بھی to ADH release and generalized systemic symptom generalized sympathetic stimulation the net efforts is strachia اور اس میں peripheral ہے vasoconstriction ہے اور renal conservation of fluids for example cutaneous vasoconstriction is responsible for the characteristics colonnion and palate of the skin in the well developed shop is parthogenesis بعد دیکھیں بیٹا pathogenesis effect initial progressive shock اور irreversible تو initial میں دیکھیں barrow receptors ہیں katecholamine release ہو گیا رینین مائن آن ایٹیوٹنسن ایکٹیویشن بھی نہیں دی کبھی کچھ ڈانڈ اپک بھی نہیں کی اے دی اچھ بھی اتنے کا اتنے ہوتا نہیں ہے اور سیپٹک سیسٹیمیٹک سیچیشن جائے یہ بھی آپ دیکھیں تو دیز آر تیپس آف پیتھو جینیسی پیتھو جینیس اس کے لیوہ کیا ہے اینی ریکی کریسی ہے ہے ہیں لیکٹک ویزو کنسٹرکشن ویزو ڈیلیشن ویسکولر پر امیو بلیٹی ہے مایو کارڈیل اسکیمیا مایو کارڈیل اسکیمیا سیریبرل اسکیمیا وی ڈی ایم ٹی این ایف وی ڈی ایم سے کیا مراد ہے جی ٹھیک ہے جی اس میں دیکھیں پرسسٹنٹ ویچولیزیشن اور اس میں تیسرا جو ہمارا مہمان ہے وہ کونسا ہے وہ اگر ایریورسیبل مہمان کہہ رہا ہوں اس میں تیسری جیسٹ رہ جائے انیشل شاک ہے پرگریسیب شاک ہے اور ایریورسیبل شاک ہے تو انیشل شاک کیا ہے اس میں بیرل ریسیبٹر کٹیکولومن ریلیس ہو جائے گا انیو اینجیو تنسل سیٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اڈی ایچڈیلیس ہو جائے گا اور سسٹیم ایک جو ہے وہ سٹیمیلیشن ملے گی ایفیکٹس کیا ہوں گے اس میں پیریفیرل ویزو کانسٹکشن ہوگی اور کول کامی سکن ٹیبر کلاسس ہوگی اور فلویڈ کنورسیشن باہدہ کیڈنی فلویڈ کنورسیشن باہدہ کیڈنی اور اس میں پرگریسیب سٹریج دیکھیں اینروبک گلیکولیسیز ہوگی لیکٹک ایسر بنے گا اور لو پی اچ ہو جائے گی اور لو کارڈک آؤٹپٹ ہوگا ڈین سی بھی کم ہوگی اور منٹل کنفیجن بھی ہے اور یورینری آؤٹپٹ بھی ہے وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے نیکسٹ دیکھیں ایریویرسیبل میں کون کس ہیں پرسسٹنٹ ویزو کانسٹکشن ویزو ریالیشن ویسکلور پرمیابلٹی اور اس کے لئے مائک آڈیل اسکیمیا سیریبرل اسکیمیا اس میں ویڈیم ہے ٹی وی ایف ہے انسٹالر فیکٹر ہے ٹھیکی نا ڈیکٹیریل فیکٹر ہے یا پھر ہائپر کواغلیبیلٹی ہے اور ایفیکٹس میں کیا آ جائے گا انیشیل شاک ایفیکٹس میں پیریفیرل ویزو کانسٹکشن ہے کول کامی سکن ہے ٹیکی کارڈیا ہے ٹھیکی نا فلوڈز کنگرسیشن جو ہے وہ بائی کڈنی ہو سکتی ہے اور پروگریسیف شاک میں کیا ہو سکتا ہے ڈیکریزڈ کارڈک آؤٹپٹ ہے ڈی آئی سی ہے ٹھیکی نا مینٹل کنفیوین ہے یورینری آؤٹپٹ ہے اور ایریورسیب لنگ میں کیا ہے برین ڈیتھ ہو سکتی ہے لنز میں اے آڈی آس ہے اکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس انڈوم ہارٹ میں کیا ہے کہ فوکل مایوکارڈیل نیکروسس ہے کیڈنی میں ایٹین ہے اکیوٹ ٹیوبولر جو ہے نیکروسس لیور میں نیکروسس ہے سپلین جو ہے اس میں ہائپر پلیزیا ہے اسٹرومک میں آلسر ہے انٹرسٹائن میں نیکروسس ہے اور سپلینک سپلینچنگ ویزو ڈیلیشن ہے ٹھیک ہے نا یہ پرابلمز ہو سکتا ہے مارفالوجی دیکھیں سیلویڈر آئین ٹیشو چینجز انڈیوسیز کارڈیو جینک اور ہائپو بولیمک شوک آہ دیکھ آہ اسینشل دوز آف ہائپوکسک انجری ٹھیک نا اس میں چینجز مانیفیسٹی ان اینی آف ٹیشو آلہو دی آر پرٹیکلرلی ایوڈنی آر ٹھیک نا ہار لنگ کیڈنی آڈرینل آنڈ گیسٹرین اگر ایک چینجز آپ کسی بھی ٹیشو میں نظر آ سکتی اگر چیز زیادہ ترکین میں دل گردہ پیپڑے اس کے بعد آڈرینل اور گیسٹر انٹرسٹین ٹریک تو ہم دیکھتے ہیں آڈرینل چینجز کون سی ہیں آڈرینل چینجز ان دوز سین ان فارمز آف سٹریس وہ کہہ رہا کہ آڈرینل چینجز وہ ہیں شوق میں جو ہم سٹیس کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں اس میں essentially کہا ہے there is cortical cell lipid depletion cortical cell lipid depletion ہو جگی this does not reflect the adrenal exertion but rather conversion of the relatively inactive vaculated cells to metabolically active cells مظم ki inactive cells کو metabolically active cells کے اندر replace کیا جگا that utilize the stored lipid جو کے stored lipid کو use کریں گے for the synthesis of steroids to can have steroid to sensitive kidney kidneys typically exhibit acute tubular necrosis lungs are seldom affected with pure hypo golemic shock because they are somewhat resistant to the injury so shock is caused by the sepsis trauma or diffuse alveolar damage may develop is ko shock lungs بھی کہتے ہیں septic shock the development of the disseminated intravascular coagulation leads to the widespread deposition of the fibrin rich microthrombi fibrin rich microthrombi جائے اس کی development ہو جائے disseminated intravascular coagulation جس میں brain شامل ہو سکتے آپ کا heart kidney lungs rams ھائیں adrenal glands or gastro intestinal track ہے ٹھیک ہو گیا اس کے پاتھ clinical consequences میں کہا ہے کہ hypo bulimic and cardiogenic shock the patient presents with hypotension اور weak rapid pulse اس کی ہوگی tachycardia ہوگا اچھا بیٹا tachycardia اور bradycardia کا فرق بتا نا دل کی دھڑکن کا کام یا زیادہ ہو نا اس کو بولتے ہیں ٹھیک نا اچھا clammy اور cyanotic skin جائے وہ ہو سکتی ہے اس patient کی ٹھیک نا تو septic shock میں کیا ہوگا انسپٹک shock skin میں بھی انیشیل بھی warm ٹھیک نا کہ skin جائے وہ شروع شروع میں گرم ہو سکتی ہے اور اس کے بعد flushed because the peripheral vasodilation وہ skin جائے وہ warm بھی ہوگی اور peripheral vasodilation کی وجہ سے flushed بھی نظر آئے گیا flushed کہتے سرخی مال سو initial threat to life seems from the underlying catastrophic that that precipitated the shock shock budgets cardiac cerebral and pulmonary جائے وہ dysfunctions اس میں دیکھی جا سکتی ہے eventually electrolyte disturbance ہو جائے گی اور metabolic acidosis کیا کریں گے and exagerate exagerate the dear state of the patients further so by the individual who survive the initial complications may enter to the second phase dominated by the renal insufficiency and marked by the progressive falls of the renal urine output as well as the sphere fluids and electrolyte imbalances so coagulopathy frequently complicated shock coagulopathy وہ کہہ رہا ہے کہ shock کے ساتھ complicated کرتی عام طور پر particularly when the causes sepsis یا trauma ٹھیک ہو گیا بیٹا آج کا جو ہمارا lecture تھا اس میں جو ہے وہ اس کے بارے میں discuss کیا بیٹا ہم نے discuss کیا ہے شوق کے بارے میں شوق آپ کو میں بتایا کہ عام زبان ہے عام زبان میں بولا جانے والا ہے اس کی وجوات ہم نے دیکھی ہیں پھر اس کی پیتھو جینیس دیکھی کاؤزز دیکھی جس میں ہم نے کارڈیو جینک شوق دیکھا شوق اور شوق دیکھتی ہم نے پھر ہم نے تری میجر ٹائپ دیکھیں اس میں کارڈیو جینک آئیپو ولیمک اور شوق ہیں پھر سٹیجیز ہیں اس میں اینیشل نون پروگریسی فیز پروگریسی سٹیج اور اینی ایری ویرسی سٹیج اس کے بعد کیا ہے پیتھو جینیس ایف ایکس اینیشل شوق پروگریسی شوق اور ایری ویرسی شوق نہیں اس دیکھیں پھر مارفالوجی ہے ہم نے دیکھی ایڈرینل چینجیز دیکھیں کلینکل کانسکنس بیٹا امید ہے کہ آپ سب کو سمجھاگی ہوگی اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو کہنے لی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much